آج کا ہمارا سبق ہے کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اس سبق میں ہم کیا سکھیں گے؟ ہمارے حاصلاتِ تعلوم یہ ہیں یعنی اس سبق کے مکمل کرنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کی پیش کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کی درست ادائی کر سکیں آپ نے اس سے پہلے زبر پڑا، زیر پڑا اور پیش پڑا ہم نے زبر کے بارے میں، زیر کے بارے میں پڑا کہ یہ ایک ترچھی سی لائن ہوتی ہے ایک چھوٹی سی ترچھی سی لائن ہے زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے اور زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے جبکہ کھڑی زبر اور کھڑی زیر کے اندر اس طرح ہے کہ یہ ایک ترچھی سی لائن نہیں ہوتی بلکہ ایک کھڑی لائن ہوتی ہے اس کو آپ ایسے سمجھئے کہ جیسے ایک ترچھی سی لائن تھی اس کو کسی نے پکڑ کے سیدھا کھڑا کر دیا تو یہ بن گیا بن گیا کھڑی زبر اور اسی طرح ترچھی لائن تھی اور اس کو کسی نے سہارا دیا پکڑ کے اس کو سیدھا کر دیا تو یہ کھڑی زیر بن گیا اسی طرح الٹا پیش ہے تو جس طرح ہم نے پہلے پیش پڑا یہ اس سے دوسرے رخ کی طرف ہوتا ہے تو اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں الٹا پیش تو آپ کے سامنے حرف با پہ زبر بھی ہے اور کھڑی زبر بھی ہے اب اس کو کس طرح پڑا جائے گا ہم نے پڑھا کہ جو زبر ہے اس کی آواز کو نہ ہم نے لمبا کرنا ہوتا ہے اور نہ جھٹکا دینا ہوتا ہے تو ہم اس کو پڑھتے تھے با اسی طرح ہم زیر کو بھی جھٹکا بھی نہیں دیتے تھے لمبا بھی نہیں کرتے تھے تو ہم پڑھتے تھے بھی پیش کو بھی ہم لمبا بھی نہیں کرتے تھے جھٹکا بھی نہیں دیتے تھے تو ہم نے پڑا تھا بو لیکن جب کھڑا جب کھڑی دبر آئے گا تو ہم آواز کو تھوڑا سا لمبا کریں گے با بی بو با بی بو تو تقریباً دو علف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے موسیقی